بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مہترم کسان دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو کلیپ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ جو ہے کپاس کے آنے والے دنوں میں مارکیٹ ریٹس کے حوالے سے کیا رجانات رہنے کی توقع ہے مارکیٹ میں ریٹس کم ہوں گے یا زیادہ رہنے کی توقع ہے دوستو کپاس کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ کپاس کی مارکیٹ جو ہے ایک تو لوکل ڈیمانڈ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے دوسرا انٹرنیشن مارکیٹ میں سینٹ کی پوزیشن پہ تیسرا ڈالر ریٹس پہ ڈیمانڈ کرتی ہے اور چوتھا جو ہے ایکسپورٹ جو آئیٹم دھوتے ہیں ٹیکسٹائل کے ان پر اس کا انحصار ہوتا ہے تو اس طفعہ جو ہے ہم نے دیکھا کہ کسانوں کو خاطرخواہ نقصان ہوا گندم میں جس کی وجہ سے وہ جو ہے اپنی کپاس کی کاشت جو ہے وہ نہیں کر سکے اور کپاس کی کاشت تقریباً بیس سے تیس پرسنٹ اس طفعہ کم بتائی جا رہی ہے اس کے علاوہ کچھ رکبے پر جو ہے وہ تلی یا تل نے بھی جو ہے وہ جگہ لے لی ہے کپاس کے حوالے سے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ کپاس کی کاشت جو ہے وہ کم بتائی جاتی ہے تو اس طفعہ جو ہے ابھی تک جو پوزیشن ہے کہ جو اگیتی کپاس ہے بیٹی کارٹن بھی جسے ہم کہتے ہیں وہ سندھ میں جو ہے وہ کافی تعداد میں آنا سٹارٹ ہو چکی ہے پنجاب میں بھی اب جو ہے آہستہ احسانہ شروع ہو چکی ہے اور چیچہ وطنی میلسی کے ایریاز میں گیارہ ہزار جو ہے سات سو تک اس کا ریٹس زیادہ سے زیادہ جو ہے فیلال پنجاب میں بتایا جا رہا ہے اس کے علاوہ سندھ میں اس وقت مارکٹ دس ہزار دو سو تین سو تک موجود ہے تو ایک دفعہ جو ہے پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ مارکٹ جو ہے وہ کمزور ہوئی لیکن فیکٹریاں جو ہے اب زیادہ فنکشنل ہیں لیکن آمد کپاس کی کم ہے جس کی وجہ سے جو ہے اگر انٹرنیشنل مارکٹ میں ریٹس کم بھی ہیں تو لوکل مارکٹ میں ریٹس جو ہے وہ بہتر بتایا جا رہے ہیں تو اس صفحہ جیسے جو ہے کم رکبے پر جو ہے وہ کپاس کاشت ہے اور جو ہے ڈیمانڈ اس کی بہتر ہے ڈالر کے ریٹس بھی جو ہے وہ کافی زیادہ ہیں عالمی مارکٹ میں سینٹ کی پوزیشن تو اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن ڈالر کے ریٹس بہتر ہونے کی وجہ سے جو ہے باہر سے امپورٹ جو ہے وہ اگر ہماری جنرز یا جو ہے فیکٹیوں والے کرتے ہیں تو وہ انہیں مہنگی پڑے گی تو اس لیے جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ لوکل مارکٹ پر ہی جو ہے انحصار کیا جائے تو اس کے لیے جو ہے اس صفحہ کپاس کم آنی ہے فیلڈ میں تو کپاس کے جو ریٹس ہیں وہ بہتر رہنے کی جو ہے آنے والے دنوں میں بھی بہتر رہنے کی توقع ہے باقی ہونا وہی ہے جو منظور خدا ہوگا مارکٹ کی پوزیشن اس وقت جو سینٹ ہے وہ تقریباً چوہتر پہ ٹریڈ کر رہے ہیں اس سے پہلے بیاسی پہ بھی آج سے ایک ہفتہ پہلے بیاسی پہ بھی موجود تھا لیکن جو ہے امریکہ میں اور دوسرے ملکوں میں جو اس کی جو ریپورٹ آئی ہے کہ اس صفحہ مطمئن تھی اس لیے جو ہے وہ ریٹس تھوڑے سے کم ہوئے ہیں تو انشاءاللہ جو ہے اگر سینٹ جو ہے اس وقت چوہتر پی جتر پی آیا اگر اسی سے اوپر چلا جاتا ہے تو جس طرح مقامی مارکٹ کی ڈیمانڈ ہے تو کپاس کے ریٹس مزید بہتر ہونے کی توقع ہم کر سکتے ہیں باقی ہونا وہی ہے جو منظور خدا ہے کل کو جو ہے کوالٹی اگر متاثر ہوئی بارشوں کی وجہ سے تو ہو سکتا ہے ریٹس پر اثر بھی پڑے تو آپ نے خرید فروخت کے حوالے سے اپنی مردی کرنی ہے باقی اللہ تعالی تمام دوستوں کے رجق میں برکت عطا فرمائے بہت شکریہ اللہ حافظ